بچوں اب آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ان اکیڈ میں لرننگ ایپ پہ بھی وہاں پر ہم نے کلاس ٹویلت کا پولٹیکل سائنس کا کمپلیٹ سلوکس کرا دیا ہے اور جس میں ہماری دونوں بکوں کے سارے چارٹر کور ہیں اور اپنے پورشن کور ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے بورڈ ایکزام کی تیاری کر سکتے ہیں آپ کے بہت اچھے مارک سائنگ ہیں سب سے اور ہم نے وہیں پہ سیٹ ایٹ کا بھی کورس اسٹارٹ کیا ہے چونکہ سیٹ ایٹ کے سٹوڈینٹ اگر کوئی ہے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یا پھر آپ اپسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ بیسک چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں اس کلاس ٹو ایٹ کی انسی آرڈی تو میں وہاں پہ کبھل سکس ٹو ایٹ کی انسی آرڈی ہی کروانے والا ہوں اس اسٹ والا پورشن تو آپ ان اکیڈ میں پہ اسے دیکھ سکتے ہیں سواگتہ بچوں آپ کا ایک لوگ ایشٹری پائنٹ میں آج کس پیڈوں میں ہم دیکھیں گے کلاس یا ہمارا ٹو ایٹ کی ہیشٹری یعنی ہیشٹری میں جو ہم چیپٹر شروع کر رہے ہیں اسی کا یہ پڑھٹ ہے تو بچوں یہ جو ہمارا ٹوپک ہے یہ انسی آرڈی کے اکورڈنگ ہے اور انسی آرڈی بک میں جو جو ایمپورٹنٹ باتیں میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ دیئے یا پھر کچھ ایمیجز ہیں جو میں نے انسی آرڈی بک میں سے لیا ہے اور آپ کو یہاں پہ دکھانے والوں تو بچوں چیپٹر جو ہے ہمارا چیپٹر سیون ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے بدلتی ہوئی سانسکرٹیا سانسکرٹک پرمبرہ ہے اور یہ اس چیپٹر کا پارٹ ٹو ہے یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے پارٹ ون بنا دیا تھا آپ نے اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے پہلے دیکھیں تاکہ آپ کو پورا چیپٹر جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ سمجھ گئے آئے اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ تو بچوں یہ سیکنڈ پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈوانوں اور درشن عربیوں کا یوگدان یعنی جو ویڈیان اور درشن ہیں وہ اس میں عربیوں کا کیا یوگدان تھا اس کو جانیں گے تو ہوتا کیا تھا بچوں اس ٹائم کے بعد ہم جہاں پہ کر رہے ہیں کہ مدیکال میں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے مدیکال کے بارے میں پڑھا تھا کہ مدیکال کون سا ٹائم تھا یہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا تو مدیکال میں گرچا گھروں اور مٹوں کے ویڈوانوں یونانی اور رومن ویڈوانوں کی کرتیوں سے پریچیتے ہیں یعنی کہ جو گرچا گھر اور مٹ کے جو ویڈیان تھے جو مطلب پڑھے لکھے بہت اچھے ویڈوان ویڈوان ویڈوانی تھے وہ یونانی اور رومن ویڈوانوں کی جو کرتیاں تھے کرتیاں مطلب جو ان کی بکس وغیرہ لکھی ہوئی تھی یا ان کے دورہ جو ساہتے لکھا ہوا تھا اس سے تو یہ پہلے سے ہی پریچیتے ہیں اس چیز کو جانتے تھے لیکن چودویں ستابتی میں کیا ہے اس کو ہمیں جاننا ہے چودویں ستابتی میں انیک ویڈوانوں نے کیا گرا پلیٹو اور ارزتو کے گرند کے انواد کو بڑھنا شروع کیا اب یہ دیکھو بھئی پلیٹو اور ارزتو آپ کو پتا ہے یونان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پلیٹو اور ارزتو کا نام تو کتنا جیدہ فیمس ہے آپ جانتے ہیں ان کا رازنیتک درزن جو ہے بہت زیادہ فیمس ہے پلیٹو اور ارزتو کو وہاں کے بہت جانے مانے ویڈوان مانے جاتے تھے ٹھیک ہے تو انہی کے جو گرند تھے اس کا انواد یعنی اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہوا یہ پڑھنے لگے تھے ان کے بارے میں پڑھنے لگے تھے اس کے لیے وہ عربی ویڈوانوں کے لینی تھے عربی ویڈوانوں کے لینی کیوں تھے کیونکہ یہ جو پلیٹو اور ارزتو جو ہیں پلیٹو اور ارزتو کی جو بات چل لیا ہے ان کے جو مطلب گرند تھے ان کا جو انواد تھا وہ کون کر رہا تھا وہ کنوں نے کر رہا تھا عربی ویڈوانوں نے جو عرب ویڈوان تھے انہوں نے اس کا کیا گھر تھا بہت ساؤدھانی سے ان کا انواد کیا تھا اور انہوں نے کیا گھر تھا اتیت کی پانڈولیپیوں کو سنرکشت کیا تتھا اس کا انواد کیا یعنی اتیت میں جو پرانی پانڈولیپیوں بچوئی تھی انہوں نے صرف اس کو بچایا نہیں بلکہ اس کو سنرکشت ہی نہیں کیا بلکہ اس کا بہت ساؤدھانی سے انواد بھی کیا یعنی اس کو بچا کے بھی رکھا اور بعد میں اس کا انواد بھی کیا جس کو کیا پڑھتے تھے بعد میں چودویں صدیاتی میں بہت سارے ویڈوان لوگ پڑھنے لگے تھے ان کو پلیٹو جو تھے ان کو افلاتون کہا جاتا ہے اربی وغیرہ بھاسا میں ایریشٹوٹل جو ہے ان کو ارسطو کہا جاتا ہے تو ویسے ارسطو کو انگلیس میں ایریشٹوٹل ہی کہا جاتا ہے وہاں پہ ایریشٹوٹل تو آپ کو یہ نام دیان رکھنا ہے لیکن ہم ہندی میں بڑھ دیں تو پلیٹو ارسطو اس طریقے سے ہی بولتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ہی دیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے یوروپ کے جو ودوان تھے وہ یونانی گرنت کا عربی انواد پڑھ رہے تھے دیکھو یوروپ کے ودوان کیا کر رہے ہیں یونانی گرنتوں کا عربی انواد پڑھ رہے ہیں اب یہاں بھی ایک چیز اور سمجھنی ہے دوسری طرف جو یونانی ودوان ہے وہ کیا کر رہے ہیں عربی اور فارسی ودوانوں کی قلتیوں کا یوروپی بہاستان کے بیچ میں پرشار کا انواد پڑھ رہے ہیں یعنی کہ جو یونان یوروپ کے جو لوگ ہیں یوروپ کے جو ودوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں گرنت تو یونانی ہے لیکن اس کا عربی میں جو ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں تو دوسری طرف جو یونان کے ودوان ہیں وہ عربی اور فارسی کے ودوانوں کی جو قلتیاں ہیں اس کا یوروپی بھاسہ میں یعنی کہ ایک دوسرے کی بھاسہ میں ٹرانسلیٹڈ پڑھ رہے ہیں اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں گرنت کی تو گرنت جو گرنت پراکرتک وگوان ان گرنتوں میں کون کون سی چیزیں تھی یہ تو ہم سب سے مہینہ مان لی ہے کہ جو ہم گرنت گرنت بار بار بول رہے ہیں ان گرنتوں میں کون سی چیزیں ہیں کیا پڑھا جاتا ہے تو اس میں پراکرتک وگیان پڑھا جاتا ہے گڑھت کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کھگول وگوان آزدی وگیان رسائن وگیان یہ سارے گرنت تھے انہی کا وہ کیا کرتے تھے ٹرانسلیٹڈ جو ورزن ہوتا تھا اس کو پڑھتے تھے مسلمان لیکھوکوں کی اگر میں بات کروں تو مسلمان لیکھوکوں میں گیانی مانا جاتا تھا وہ مطلب بہت بہت اچھے لیکھوک مانے جاتے تھے اور یہ مسلمان تھے بس اتنا آپ کو دھیان لکھنے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگلا جو آپ کے سامنے سکرین پہ ہے اسپین کے عربی دارشنگ ابن روزد تھوڑے نام آپ کو یہ چیزیں دھیان لکھنی ہے یہ بہت جیدہ famous عربی دارشنگ تھے ٹھیک ہے لیکن یہ سپین میں تھے اب میں آپ کو وہی چیز دوبارہ یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ مسلمان جو لیکھت تھے ٹھیک ہے ان میں جو بہت famous تھے ایک تو عربی کے حکیم اور متیشیہ کے بخارہ کے دارشنگ ابن سنا ابھی میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ابن روزد ٹھیک ایک الراجی ہے یہ بہت جگہ famous تھا دارشنگ گیان کے لئے اور انہوں نے کیا گرا دھارمک وزواصوں کے بیچ جو تناؤ تھے اس کو سلجانے کا پیاس کیا کیونکہ کئی دھارمک وزواصوں کے بیچ تناؤ تھا اس سلجانے کا پیاس کیا اور ان کی جو پدیتی تھی جو ان کا کام کرنے کا تریکہ تھا وہ عیسائی چند کو دوارا اپنایا گیا عیسائی چند تناؤ تھی عیسائی جو christian جو expert رہے ان کے دوارا اس چیز کو اپنا آیا گیا بچ تو آپ کو یہ چیز دیان رہے یہاں سے کچھ خاص ہمارے کوشن نہیں بنیں گے تو آپ کو زیادہ گبران نہیں چیز آتی ہم آپ کو بتا دیتے مانو تا وادی جو ہیں وہ اپنی بات کو لوگوں تک الگ طریقے سے پہنچ پہنچ آنے کا پریاز کرتے تھے جیسے بات کریں وش ودیالوں میں تو یہاں پہ جو سلی بس تھا اس میں کانون کی بڑھائی بہت فیمز تھی کانون اور آیور ویجیان اور دھرم ساستر ان چیزوں کا بہت دب دب آرہ 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 اور اگر آپ کو کانون ساستر ان چیزوں کا دب دب تھا لیکن پھر بھی مانوط وادی جو تھے دھرم ساستر میں پڑھائی جانے لگے یعنی کہ مانوط وادی ویسے بھی پڑھائی جانے لگے دب دب کس کا تھا کانون کا بہت دب 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 آرہ آرہ آیور ویجیان کی بڑھائی دھرم ساستر کی بڑھائی ان چیزوں کا دب دب تھا لیکن ان کے علاوہ بھی مانوط وادی جو چیزیں تھیں وہ بھی کیا ہونے لگی یہ دیرے دیرے پڑھائی جانے لگی یہ صرف ایڈلی میں ہی نہیں بلکہ پورے یوروپ کے انہے دیسوں میں بھی دیرے دیرے ہوا تھا یوروپ کے دوسرے دیسوں میں بھی یہ چیزیں دیرے دیرے بڑھائی جانے لگی تھیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کلاکار اور یاد آرد واد یہ ایمپورٹنٹ ہے بچوں یہ دھیان رکھنا یہاں سے کوشن بنے کلاکار اور یاد آرد آرد آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے بچوں مانوکتا وادیوں نے کیا کرا اپنے وچاروں کو فیلانے نہیں صرف سکشہ کا نہیں صرف مطلب ایجوکیسن کے جریعے ہی اپنے وچار کو نہیں پھلا رہے تھے بلکی کلا کا بھی استعمال کرا واسطو کلا گرانت انہوں نے نئے چترکاروں کو پھر نہ دی کیونکہ جو نئے چترکار تھے وہ ہمیسہ جو پرانے چترکار رہے ہیں ان کو اپنا آدرز مانتے تھے اور ان کی چیزوں کو اپنا کر آگے اپنی چترکاری کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے رومن سنسکرٹی اور بھوتک افسیشوں کوئی امارت کا ڈکڑا یا پھر کوئی پرانا درواجہ یا کوئی برطن یا کوئی پینٹنگ کچھ بھی مطلب پرانی چیز رومن سامراج کا رہو ان کی افسیشوں کی خوش کی گئی رومن سامراج کے پتن کے ایک ہزار سال بعد بھی جو کھنڈر تھے ان سے کلاتمک چاہے وہ بہتیاں ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو چودہ سو سولہ میں دو نا تل اب یہ بچوں تھوڑے نام آپ کو ان کو الگ لکھ لکھ کیونکہ کچھ چیزیں آئیں گی جو ہم یاد کرنے میں دکھت آئیں گی ایسی چیزوں کو الگ لکھنا ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے چیزیں آگ چودہ سو سولہ میں دو نا تل جو تھے انہوں نے سجیو چتر بنا کا نئی پرمپرہ گائم کرتی سجیو چتر بولے تو سجیو چتر کا مطلب کیا ہے ایسے چتر جو مطلب کوئی دیکھے نا تو وہ بلکل مطلب اسے دیکھ ایسا لگے اسے کہ بھائی یہ کیا بنا دیا اتنا دہتار اسے خوب تعریف کرے بلکل ایسا لگے کہ یہ سجیو ہے اسے بولتے سجیو چتر اور جو بڑے بڑے چتر چتر کار ہوتے ان کے ہاتھوں میں یہ جاتو ہوتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت پینٹنگ بناتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھتے ایک نئی پرمبرہ شروع کی تھی کلا کار جو تھے ان کے دوارہ مول آکرتی جیسی مورتیوں کو بنانے کی چاہ کو کاریوں سے سہیتہ ملی اب دیکھو کیا ہے جیسے کہ مان لو کوئی کلا کلا کار ہے اب وہ کلا کار یہ چاہتا ہے کلا کلا کار یہ چاہ رہا ہے کوئی مورتی ہے اب یہ چاہ رہا کلا کار 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 بلکل میں ڈکٹو ایسی ہی مورتی بنا دوں جیسی یہ تھی مطلب بلکل ڈکٹو مورتی بنا دوں تو ایسا کلا کار کار چاہ رہا تھا لیکن اگر وہ کسی انسان کی مورتی بلکل جاتے تھے سائنٹیسٹ وگر اگر پاس نر کنکال جہاں پہ انسان کا جو کنکال ہوتا تھا کنکال تو آپ سب سمجھتے ہی ہوں گے انسان کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے اسے کنکال کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کنکال کا ادھیان کرنے کے لئے کلا کار آئیر بگیان کولیجوں کی پریوک شالہ میں گئے یعنی یہ سائنس کی پریوک شالہ ہوتی تھی جہاں پہ مانو کا نر کنکال ہوتا تھا اس کو بہت اچھے سے دیکھتے تھے اس کا بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ مانو کی شریر کی جو شیپ ہے وہ اندر سے کیسے ہوتی ہے ان سب چیزوں کو جب وہ ان چیزوں کو دیکھ پائے سمجھ پائے سیکھ پائے تو انہوں نے مورتیوں بنانے میں بھی کو مدد ملی کیونکہ مورتی بنانے چترکاری بنانے میں تو آپ دیکھ سیم بنا سکتے ہو لیکن مورتی اگر آپ کو بنانے ہاتھ پیر انگلیا بنانے پیٹ ہو جائے پیٹ ہو جائے سیر ہو جائے آنک ہو جائے کان ہو جائے جب ایسی مورتی بنائے گا انسان تو اس کیلئے اس بنا پائے گا تو بیلجی مول کے ایک تھی ان کا نام ہے ان ایسی ویسی لیس ٹھیک ہے یہ تھوڑا نام آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو پادوا وش دیال تھا یہ ایسے پہلے وکتی تھے جنہوں نے سوچم پریقشن یعنی بہت گہرائی سی ادھیان کے لئے منوسی کی سریر کی چیر فار شروع کی یعنی منوسی کے سریر کو چیر فار کے اندر تک سمجھ نا چاہتے تھے کی سریر کے اندر کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے لئے تو کون تھے وہ ایک تھی یہ تھے آنڈری ویسیلیس کیا نام ان کا آنڈری ویسیلیس تو دو تین بار آپ اس کو ایسے لگا دار بولیں ان کا نام لکھیں تب آپ کو یہ چیزیں دیرے سمجھ بہنگی ٹھیک تو اسی سمیں سے آدھونک سریر کے ریا کی شروع ہو گئی تھی تو یہ آپ نے دیکھا اب ہم چلتے اور آگے دیکھتے آپ دیکھو یہ مورتی تو یہ آپ کی NCRT میں سے لی ہے میں آپ ایسے بہت سارے figure اس میں دیکھ سکتے ہیں تو چترکاروں کے پریاز گیا آپ مانو گے نہیں مورتیاں ایسی ایسی لوگ بنا دیتے کہ آپ اسے دیکھو گے تو آپ یقین نہیں کرو گے کہ یہ مطلب اصلی انسان ہیں یا مورتی ہیں اور ایسی بلکل میں نے خود ایک ایسی مورتی دیکھئے جسے دیکھ کر میں بہت جیدہ ایران ہوا بلکل کو گیا ہو چکا تھا اب یہ 3D بنانا بھی سیکھ آئیں 3D آکرتی یعنی جو 3 ویمی بولتے 3 ویمی 3D آکرتی بنانا سیکھ 3D آکرتی میں کیا ہوتا جیسے مانو یہ ہے پیج ہے اس پہ ساپ بنا دیا مانو ساپ کا چتر بنا دیا تو وہ ساپ کا سیمپل سایا جو پتا ہے آپ کو چتر گاری بنی ہے یہ سب جانے گے بھائی چتر بنانا ہوئے لیکن جب وہ 3D بنے گا تو ایک دم سے ایسا لگے گا بلکل جبر دست آپ پتا ہے سڑکو پر ایسے بریکر بھی بن رہے آج کے ٹائم پر 3D آپ سڑکو باس میں آن اس کے اوپر اپنی گالی چلا دو گے تب آپ کو پتا لگے گا یار یہ تو بریکر تھا ہی نہیں یہ تو بلکل مطلب سڑک جو ہے بلکل فلیٹ سڑک سڑک جو بلکل فلیٹ ہے وہاں کچھ بھی نہیں بس وہ چتر کاری 3D کر رکھ دور سے دیکھنے میں لگ رہا تھا بلکل وہاں پہ کچھ ہے تو ایسی جو 3D آگرتی تھی یہ بنانا سیکھ ائی لگے پینٹنگ جو تھی پینٹنگ نے پہلے کے مقابلے چتر کو اور سندر اور رنگوں کو چٹک بنا دیا پینٹنگ جب برس وغیرہ سے چتروں میں رنگ دیکھنے لگے انیک چتروں میں وستروں کی ڈیجائن تتہ رنگوں کا سہی یعنی کپڑوں کی ڈیجائن اور پلس میں کلر کا کمبینیشن آپ کو پتائیں کلر کمبینیشن بھی ایک کلہ ہے اگر آپ مان لو آپ کے سامنے کسی نے بول دیا کہ بہت بڑی چتر ہی اگر بلکہ اس میں کون سا کلر صحیح بلکھل فٹ بیٹ 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 کون سا رنگ اس کو جیدہ بہتر بنا اس کی سمجھ ہونا بھی ضرور ہے تو یہ سینئر فارسی لوگوں نے کہا سے سکھ تھا یہ کلہ ان کو منگول سے ملی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیز کچھ آپ کو بہت تھی اور میں آپ بتایا تھا کہ یہ کلہ اور یہ کلہ اور کلہ اور یہ کلہ کلہ بنے گا اب آتے ہیں آگے اسی طرح شریر ویڈیان ریکہ گڑی بہت کی اور سوندر کی ات بہونا نے ات ات اولی کلہ کو نیا روک دیا اور بعد میں یتھارت واد ریالیزم کہا گیا یتھارت واد کی یہ پرمپرہ 19 سکت تک چلی یتھارت واد کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایسی بنانا جو بلکل ریال لگے بھورتی کلہ اور چتر کلہ بھی مانو تی لوگ پریوب کرتے تھے اور واسطو کلہ بھی کرتے تھے واسطو کلہ کا مطلب ہے بھون نرمان کلہ مطلب کی مکان بنانے جو کلہ ہوتی آرکی ایکٹر جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ کلہ ہوتی ہے اس کو واسطو کلہ گیتے پندروی ستاپتی میں جو روم نگر تھا وہ بھوے روپ سے دوبارہ سے پنر جیویت ہو رہا تھا یعنی رومان سامراج جو پتن ہو چکا تھا وہ ہی رومان سامراج جب پندروی ستاپتی میں روم نگر جو ہے اس کو دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک ہو رہے 1417 سے پاپ جو تھے وہ راز دریشتی سے طاقت بر بن گئے تھے پرات ود ہو ایسے لوگ جو پرانی چیزوں کو اکھٹا کرتے چاہے پرانے سکھے اکھٹا کرنا ہو پرانے بردن اکھٹا کرنا ہو اتحاس میں خندروں کے پرانے پتھر اکھٹے کرنا کچھ بھی ہو سکتا تو یہ جو پرات ود تھے انہوں نے روم کے اوسیسوں کا اتخانن کرا اوسیس یعنی جو بھی ٹوٹا خندر جو بھی بچا ہوا تھا اس کو اتخانن کیا یعنی دوبارہ سے اس کی خدائی کی جو چیزے نکلی وہ دیکھیں واسطو کلا کی نئی سیلی کو پروساہن دیا یعنی انہوں نے واسطو کلا یعنی مکان بنانے کی نئی سیلی نئی سیلی کے مطلب ایک نیا اسٹائل جو تھا اس کو پروساہن ملا جو روم سامراج جی سیلی کو پنور در تھا دوبارہ سے بنانا تھا جسے اب ساسطری سیلی کہا جاتا ہے یہ کیا ساسطری سیلی ہے پاپ نے دھنی ویاباریوں نے پاپ نے دھنی ویاباریوں نے ابھیجات ورگ نے ان لوگوں کو اپنے بھاون بنانے کے لئے نیوکت کیا جو ساسطری واسطو کلا سے پریچیت تھے پاپ جو تھے پاپ دیکھو اب آپ یہ سوچو کہ جو بردست جو گھر کوئی بھی لکھ سکتے تھے لیکن دھنی ویاباری کا مطلب ہے کہ ور امیر ویاباری ابھیجات ورگ ابھیجات ورگ آپ کو پتہ یہ ابھیجات ورگ جو تھا وہ ویسے امیر ورگ تھا ان کا کتنا دب دب تھا یہ آب اس میں لاشت جو چیپٹر تھا اس میں پڑھا تھا بھیجات ورگ اور دھنی ویاباری اور پاپ پاپ جو تھے راز نیتی روپ سے طاقت ور تھے پیسو کے ماملے بھی اچھے تھے تو یہ تینوں ہی ترے کے ورگ جو تھے یہ کیا تھے پاپ ہو گیا چاہے دھنی ویاباری ہو گیا ان کے پاس بہت پیسا تھا تو جن کو ساستری واسط کلا سے کی بہت جان کاری ہو یعنی دیکھو جو رام سوری جو روم سامراج کی سیلی دوبارہ سے تھٹا ہوئی دوبارہ سے بننی شروع ہوئی اس کو ہم نے نام دیا ساستری سیلی اور ساستری سیلی کو بنانے کے لیے جو ویتی جو اس چیز کو جانتے ہیں چاہے وہ مستری ہو چاہے وہ ڈیجائن ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان سب کو نیوب کر لیا پاپ نے دھنی ویا پاری نے اب جات پر کیا یعنی انہوں نے جو بھون بنائے بھون بنائے اس میں چتر کارو نے کیا کر لیب چتر یعنی اس میں بنائے لیب چتر کا مطلب ہے پینٹ یعنی ایسے چتر جس پینٹ ہوتا برس برس جو برس 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 اس اس کلر کیا جاتا ہے یعنی اس سے رنگ آجاتا ہے اس کو ہم لے چتر کہتے یا پھر اس کو انگلیز میں پینٹنگ بھی کہہ سکتے سیدھا سیدھا انہوں نے کیا کر رہا بھونوں میں پینٹنگ بنائی مورتیاں بنائی اور جو چتر تھے اس کو بہت سجد کیا یعنی سجایا اس کال میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کسل چتر گار تھے کسل مورتی گار تھے اور کسل واسطو گار تھے یعنی کہ سب بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت اچھی چتر گلا بھی جانتے تھے بہت اچھی مورتی بنانا بھی جانتے تھے اور بہت اچھی واسطو گلا بھی جانتے تھے تو اس بھوانا روتی یہ جو تھے ان کا ایکزامپل آپ کے لئے بہت اچھا ہے انہوں نے کیا گھر تھا پاپ کے سیشتین چیپل یعنی ان کا جو کوئی بھون رہا ہوگا اس کی بھی تری چھت میں لیب چتر لیب چتر مطلب پینٹنگ کی جس کا نام کیا تھا دی پائیٹا دی مورتی بنائی جو لیب چتر یعنی جس پہ کلر کیا ہوا تھا اور سینٹ پیٹر گرجے سینٹ پیٹر کو گرجا کرتا اس کی گمبت کا design کیا گمبت جو اوپر کے ایسا ہوتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے جو اس طریقے کی design ہوتی ہے یا پھر ایس design ہوتی اس کو گمبت کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اس کا design بنایا اس کو چتر وغیرہ کیا یہ ساری چیزے تھے اس وجہ سے Michael Angle جو تھے وہ امر ہو گئے امر ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی وردان ملی اور جندہ ہی ہے امر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے کہ ہم امر ہو گئے جیسے میں آپ کو بات کرتا ہوں یہاں پہ بہت اچھی ایک سکشیت ہے کشور کمار یہ ایک سنگر رہے ہیں اور کس اور کمار کے آپ پتہ گانے وغیرہ کتنے ہیں آج بھی آگ وہ نہیں ہمارے بیچ لیکن ہم ان کے گانوں کے جلی ان کو یاد رکھتے ہیں یعنی کہ وہ ہماری نجروں میں امر ہیں تو اسی طریقے سے یہ کہا جا رہے ہیں اس کے بعد دیکھو فلورنس ایک واسطو گار تھے فلیپو فلیپو برون برون لیشی فلیپو برون لیشی یہ تھوڑے نام ہیں ان کے دیکھو یہاں فلیپو برون لیشی انہوں نے کیا گیا تھا فلورنس جو سہر تھا اس کے بھوے گمبت یعنی جو بہت جبردست گمبت تھے اس کا پری روح پرستود کیا یعنی اس کا ایک خانکہ پرستود کیا اور انہوں نے اپنا پیسہ ایک مورتی کار کے روح میں شروع گیا تھا وہ مورتی سریلی سے یعنی اس ٹیم پی ہو گیا تھا جو کلا کار تھا اس کے نام سے پہچانا جانے لگا تھا کسی نام سے بہت جاتا پرستود ہو گیا تھا ایک دم فیموس ہو گیا تھا تو بچو سیکنڈ پارٹ میں اگر آپ کو جرہ بھی دکت آتی ہے ویڈیو میں کریں ویڈیو کو ضرور دو بار دیکھ لیں کم سے کم آپ اس کو ایک بار اور دیکھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کے سب دوستوں کو یہ ساری چیزیں آسانی سے مل پائیں دھنیوا جائے ہند جائے بار